شورنس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ آپ کے ٹوٹل کتنے چیپٹر دیا گئے تھے اور آپ نے اس میں کیا نیم تھے ان کے اور آپ نے کیا لرن کرنا ہے کیا رائٹ کرنا ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یورن نمبر تھری کو ڈسکس کرتے ہیں یورن نمبر تھری روبنس اینڈ ٹروز اس کے میں آپ کو آنسر رائٹ کر دیا ہوں ہیں سمر پیک پہ اور قویسچن آپ کے بک پہ دیا ہوں ہیں ٹوٹل کویسچن اس کے سکس ہیں اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو انگلیش کوپی پہ رائٹ کرنا ہے جسٹ آنسر کویسچن آپ نہیں لکھو گے آپ اوپر پروپر ہیڈنگ دیں گے ہومورک ڈیٹ چیپٹر کا نیم پیج نمبر اس کے بعد آپ کویسچن کی سٹیٹمنٹ لکھیں گے آنسر دیس کویسچن اس کے بعد آپ آنسر کا پروپر نمبر دیں گے آنسر نمبر وان ڈو تھری اور آپ اس طرح کنٹینیو اپنا ہومورک کرتے جائیں گے جسٹ آنسر لکھیں گے اس کے بعد آپ کی ایکٹیوٹی آ جاتی ہے یہ آپ نے اپنی بک پہ ہی سول کرنا ہے میں نے آپ کو جہاں پہ جسٹ میننگ دیا ہے اور اس کے ورس جو ہیں وہ آپ کی بک پہ دیتی ہے ایکٹیوٹیوں میں آپ نے وہاں پہ ہی اس کو سول کرنا ہے نیٹ اینڈ کلین پینسل یوز کی جائے گا بک پہ آپ اس پہ پین نہیں یوز کریں گے اس کے بعد اسی طرح آپ کے ایڈ ورپس دیا گیا میں نیکسٹ ایکٹیوٹی میں اس کو بھی آپ جسٹ لرن کریں گے اور اپنی بک پہ ہی رائٹ کریں گے اور اس کے بعد بھی ایکٹیوٹیز آپ کی فارم او ورپس ہی ہیں وہ بھی آپ نے جسٹ بک پہ لکھنیا اور اس کو لرن کرنا ہے کوپی پہ رائٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے یونر نمبر 3 کا لیسن نمبر 1 سور گریفز اس میں بھی آپ کو ٹوٹل قویسٹن دیئے ہوئے ہیں 1 to 4 آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے سیم اسی پرسیجر سے جیسے میں نے بھی آپ کو یونر نمبر 3 رابنسان کروز کا بتایا کہ جسٹ آپ آنسر رائٹ کرو گے قویسٹن رائٹ نہیں کرو گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے بک پہ ایکٹر قویسٹن دیا گیا ہوں گے وہ آپ نے نہیں کرنے آپ نے اس کے بارے میں ٹنکشن نہیں لینی ہے آپ جسٹس کے جو میں نے آپ کو پروائیٹ کیا ہیں آنسر صرف آپ نے ان کو ہی لرن کرنا ہے باقی قویسٹن آپ نہیں کرو گے وہ آپ سکپ کرتے جائیں گے ایکٹویٹیز جو سمر پیک میں میں نے آپ کو ایکٹویٹیز دیئے ہیں صرف آپ کو ہی ٹچ کرو گے انہی کو ہی لرن کرو گے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایکٹویٹی نہیں کریں گے اس کے علاوہ آپ کی دی ہوئی ہے ایکٹویٹی بھی question number one can you write in full اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ short form میں آپ کے book activity لکھتی گئی ہوئی ہے اور میں نے آپ کو یہاں پر صرف solve کر کے دی ہے اس کے answer دیئوں میں آپ اس کا جو اس کے word ہے یعنی question ہے وہ آپ کو وہاں پہ book پہ available ہے اس کے بعد proverbs ہیں proverbs کا آپ چاہے تو copy پہ لکھ لیں چاہے تو آپ book پہ لکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ کو جہاں پہ easy لگے آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہو question number two جو ہے meaning of these proverbs اگر آپ copy پہ write کر لو کہ تو زیادہ better ہے اس کے بعد آپ کو دیا ہوا ہے subjects same وہی ہیں آپ کے جتنی بھی باقی activities ہیں وہ سب آپ نے book پہ دکھنی ہے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہوا ہے یہ short words ہیں میں نے صرف ان کو solve کر کے یہاں پہ لکھا ہویا question آپ کے سارے words وہ سب کے سب book پہ available پہ نکiers گاходит